بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین ہمام میں آنے جانے کے آداب کتاب تحریب آل محمد صفحہ نمبر 173 امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کپڑا باندھ کر ہمام میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے جو شخص ہمام میں جاتے ہوئے دوسروں کی بے لباسی برہنگی نہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے آتش جہنم سے آزاد فرمائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر آسمان ننگے نہانے سے اور نہروں میں ندیوں میں ننگے داہل ہونے سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ نہروں میں پانی کے فرشتے ہوتے ہیں اس لیے ہمام میں ننگے جانے کی ممانعت فرمائی ہے منع فرمایا ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمام میں کچھ کھائے بغیر نہ جاؤ کیونکہ اگر کوئی چیز میدے میں ہوئی تو بدن کی قوت زیادہ کرے گی اور میدے کی حرارت کم کرے گی مگر جب میدہ بالکل بھرا ہوا ہو یعنی زیادہ کھایا ہوا ہو تو اس وقت ہمام میں نہ جاؤ جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہمام سے نکل آنے کے بعد کوئی برادر مومن تم سے یہ کہے خدا کرے تمہارا ہمام اور پسینہ لینا مبارک ہو تو تم اس کے جواب میں یوں کہو خدا تمہارے دل کو بھی ترو تازہ رکھے ایک اور روایت میں امام نے فرمایا جو شخص ہمام سے نکلے لوگوں کو اسے یوں مبارک بات دینی چاہیے یوں کہنا چاہیے خدا تمہارے غسل کو باطنی پاکیزگی قرار دے اور اسے جواب میں یوں کہنا چاہیے کہ خدا تم کو بھی گناہوں سے پاکو پاکیزہ کرے امام جعفر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں جب ہمام سے نکلو تو امامہ یعنی کپڑا سر پر باندھ لو اس سے درد سر کو امان ملتی ہے جب کوئی شخص ہمام میں جائے اور اس کی حرارت بڑھ جائے تو وہ اپنے سر پر تھنڈا پانی ڈالے تاکہ حرارت زائل ہو جائے بے شک ایسا ہی ہے والسلام المدد یا صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد